کل پندرہ آگست ہے اور اسی دن بھارت کی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے دیش کی آزادی کے نائکوں کو یاد کیا جاتا ہے لیکن اس دن آزادی کے جشن کے ساتھی بھارت کے بٹوارے کا درد بھی یاد آتا ہے بھارت کے بٹوارے کو مانا ویتیاز کی سب سے بڑی تراسدیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بھارت کے بٹوارے کے بعد پاکستان کا جنم ہوا تھا آج آپ کو بھارت کے بٹوارے سے جڑے ان چار کیریکٹرز کے بارے میں بتاتا ہوں جن کی زندگی بھارت کے بٹوارے کے بعد برباد ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھارت کے بٹوارے میں اہم بھومکا تھی اور یہ سارے لوگ تڑپ تڑپ کر ملے یہ چار لوگ کون تھے ان میں ایک نام تو محمد علی جنہ کا ہے جنہ بھارت کے بٹوارے اور پاکستان کی زد پر اڑ گئے تھے جنہ کی وجہ سے ہی پاکستان بنا دوسرا نام ہے چودری رحمت علی کا چودری رحمت علی نے ہی سب سے پہلے پاکستان کا کونسپٹ پیش کیا تھا یہ بھائی سب بھی تڑپ تڑپ کر ملے تیسرا نام ہے لارڈ ماؤنڈ ویٹن جنہوں نے بھارت کے بٹوارے کا آخری پلان تیار کیا اور چوتھا نام ہے لیاقت علی جو پاکستان کے پہلے پردھان منتری تھا یہ وہ چار لوگ ہیں جن کی بھارت کے بٹوارے میں سب سے بڑی بھومکا تھی لیکن بھارت کا بٹوارہ ہونے کے بعد اور پاکستان بننے کے بعد ان سبھی لوگوں کا بہت برا انجام ان سبھی کی بہت دردناک موت کسی کو بم سے اڑا دیا گیا کسی کو گولی مار دی گئی کوئی سڑک پر ایمبولنس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا بھارت کے بٹوارے اور پاکستان بننے کے لیے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ ذمہ دار ہے تو وہ نام محمد علی جنہ کا محمد علی جنہ کا جنم ان 1876 کو ہوا اور وہ برٹین سے پڑھائی کر کے بھارت لڑ 1930 آتے آتے بھارت میں مسلم دیش کی مانگ تیز ہونے لگی تھی مسلم لیگ لگاتار الگ مسلم دیش کی مانگ کر رہی سال 1913 میں محمد علی جنہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مارچ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا ایک عدیبیشن ہوا 1940 کے عدیبیشن میں محمد علی جنہ نے الگ مسلم دیش کا پرستاو رکھا جنہ کے اس پرستاو کو پاکستان پرستاو بھی کہا جاتا ہے محمد علی جنہ الگ مسلم دیش کی زد پر اڑ گئے جنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مارچس کی ڈیویا جتنا پاکستان بھی ملے گا تو وہ اسے سویکار کر دے اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنہ الگ مسلم دیش پاکستان کو بنانے کے لیے کتنے ڈیسپرٹ وہ ہر قیمت پر بھارت کا بس بٹوارہ چاہتے تھے تاکہ پاکستان بن جائے چاہے مارچس کی ڈیویا بھر حصہ ملے جنہ کی یہ زد پوری بھی ہوئی اور بھارت کے بٹوارے کے ساتھی پاکستان کا جنب ہوا جنہ نے پاکستان تو بنوا لیا لیکن پاکستان میں جنہ کی حالت کیا ہوئی یہ بھی سنی جنہ کے ساتھ پاکستان میں ایسا سلوک ہوا جس سے جنہ کی تڑپ تڑپ کر موت ہو محمد علی جنہ کو سگرٹ پینے کی لطھ تھی جنہ تیس سال سے چین سموکر تھے دن میں پچاس پچاس سگرٹ پیتے تھے جنہ کو برٹش برینڈ کریون کی سگرٹ بہت پسند تھی سگرٹ کے علاوہ جنہ کیوبا کا سگار بھی پیتے تھے اتنی زیادہ سموکنگ کی وجہ سے جنہ کو ٹی بی ہو گیا ٹی بی کی بیماری اور جون 1948 آتے آتے جنہ کی صحت بہت زیادہ خراب رہنے لگی حالت یہ ہو گئی کہ اگست 1948 میں جنہ کا وزن گھٹ کر ماتر چھتیس کلو رہ گیا اس سمیں جنہ سواست اللہب لینے کے لیے پاکستان کے کوئٹہ میں تھے جنہ کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے جنہ کی بہن فاطمہ سے کہا کہ جنہ بس کچھ دن کے مہمان ہے گیارہ ستمبر 1948 کو جنہ کو پاکستان کے کوئٹہ سے کراچی لے جائے گیا ائرپورٹ سے جنہ کو آرمی ایمبولنس میں اسپتال کے لیے لے جائے گیا ایمبولنس بہت دھیمی چل رہی تھی اور چھے کلومیٹر بعد ہی دھکا کھاتے ہوئے ایمبولنس اچانک روک گئی ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہو گیا اور ایمبولنس کے اندر جنہ کی حالت خراب ہو رہی جنہ کے چہرے پر مکھیاں بھن بھینا رہی تھی جنہ ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہا تھا وہیں سڑک پر بند ایمبولنس میں جنہ کو ایک گھنٹے تک اندرزار کرنا پڑا ایک گھنٹے کے بعد دوسری ایمبولنس آئی اور اس سے جنہ کو گورنر جنرل کے ہاؤس لے جائے گیا گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جنہ صرف چار گھنٹے زندہ رہ پائے اور گیارہ ستمبر 1948 کو جنہ کی موت ہو گئی سوچئے جس محمد علی جنہ نے پاکستان کو بنوایا اسی پاکستان کی سڑک پر جنہ تڑپتا رہا اور کس گھنٹے کے بعد مبر گیا یہ تھا پاکستان بنوانے والے اور بھارت کا بٹوارہ کروانے میں اہم بھومی کا نبھانے والے جنہ کی دردناک موت کا قصہ لیکن وہ اکیلے نہیں بھارت کے بٹوارے میں جنہ کے ساتھی لیاقت علی کی بھی بھومی کا تھی کیونکہ لیاقت علی مسلمانوں کے لیے الگ مسلم دیش کے لیے لگتار مسلمانوں کو بھڑکا رہے لیاقت علی انیس سو تیس میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے کمی سمیہ میں جنہ کے بعد مسلم لیگ کے دوسرے سب سے بڑے نیتہ بن گئے انیس سو تیس تک جنہ اور لیاقت علی ایک دوسرے کے بھروسے مند ہو چکے تھے انیس سو تیس میں لیاقت علی ہی جنہ کو لندن سے بھارت لائے اور جنہ سے کہا تھا کہ وہ بھارت کے مسلمانوں کا نیتیتوہ کرے جنہ نے ہی لیاقت علی خان کو بٹوارے کے بعد پاکستان کا پہلا پردان منتری بنایا تھے پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان پردان منتری تو بن گئے لیکن لیاقت علی کے خلاف ناراضگی بڑھتی چکی گئے لیاقت علی خان کی نیتیوں سے پاکستان کے کٹرپنتی ناراض ہونے لگے لیاقت علی پاکستان کے سمیدان میں کچھ بدلاو کرنا چاہتے تھے اس سے پاکستان کے کٹرپنتی لیاقت علی کے خلاف ہو گئے سولہ اکٹوبر انیس سو اکیابن کو لیاقت علی راولپنڈی میں مسلم لیگ کی بیٹک میں پہنچے لیاقت علی نے جیسے ہی بولنا شروع کیا سباہ میں موجود ایک شخص نے گولی چلا دی لیاقت علی کے سینے میں تین گولیاں ماری گئی اور وہ وہیں مر گئے سرکشہ کرمیوں نے وہیں پر حملہ ور کو بھی مار گرایا حملہ ور کی پہچان افغان ناغرک سعید اکبر کے طور پر ہو یعنی پاکستان کے پہلے پردان منتری لیاقت علی خان کی اس طرح سے سب کے سامنے سٹیج پر گولی مار کر ہتیا کر دی گئے اور لیاقت علی خان کے آخری شب تھے برادران ملت اور اس کے بعد گولیاں چل جاتی ہیں سنیے ایک بات برادران ملت برادران ملت برادران ملت برادران ملت یعنی جنہ کے بعد برادران لیاقت علی وہ دوسرے شخص تھے جن کی موت تڑپ تڑپ کر ہوا اور بنواو پاکستان آزادی سے پہلے مسلم دیش کی ڈیمانڈ کو ہوا دینے والوں میں ایک نام چودری رحمت علی کا بھی ہے چودری رحمت علی نے جنہ سے بھی پہلے پاکستان کا کانسرپ پیش کر دیا تھا 1897 میں پنجاب میں پیدا ہوئے چودری رحمت علی نے کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی پڑھائی کیمبرج میں پڑھائی کے دوران ہی رحمت علی نے پاکستان کا کانسرپ پیش کیا تھا سال 1933 میں رحمت علی نے ایک پیمفلٹ پبلش کیا تھا جس کا نام تھا now or never are we to live or perish forever اسی پیمفلٹ میں رحمت علی نے پاکستان کا پہلی بار ذکر کیا تھا چار پنجوں کے اس پیمفلٹ میں رحمت علی نے پاکستان کیسے بنے گا اس کا نقشہ کیسا ہوگا یہ سب بتا دیا تھا یہ وہی میپ ہے جو رحمت علی نے بنایا تھا رحمت علی نے لکھ دیا تھا کہ بھارت کے اتر پسچم میں مسلمان بہت سنکھیک ہیں پنجاب کشمیر سندھ بلوچستان بنگال اسم حدراباد کو ملا کر ایک دیش بنایا جائے اور اس کا نام پاکستان یعنی پویتر بھومی ہونا چاہیے 1934 میں رحمت علی نے یہ پرستاب جنہ کو بھی دیا لیکن تب جنہ نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ اتنی جلدبازی ٹھیک نہیں ہے بعد میں جنہ نے الگ مسلم دیش کی مانگ کی اور اسے پاکستان نام دیا گیا پاکستان کی اب دھارنہ دینے والے چودری رحمت علی کی بھی بھارت کے بٹوارے کے بعد بڑی درگتی ہوئی بڑی گندی موت ہوئی بھارت ویباجن اور پاکستان کے گھن کے سمیں رحمت علی بریٹن میں تھے رحمت علی کی آتمکتہ رحمت علی اب بائیگرفی میں لکھا ہے کہ 14 اگست 1947 کی رات رحمت علی کیمبرج میں اپنے گھر میں اکیلے بیٹھے تھے رحمت علی جو پاکستان بن رہا تھا اس سے خوش نہیں تھے رحمت علی نے جو کلپنا کی تھی پاکستان اس سے چھوٹا بن رہا تھا اپریل 1948 میں رحمت علی نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا 6 اپریل کو بریٹن میں اپنا گھر بیچ دیا رحمت علی میں اور پاکستان چلے گئے پاکستان میں رحمت علی لگتار جنہ کے خلاف بیان بازی کر رہا تھا رحمت علی نے جنہ کو قائد آزم کی جگہ گدار آزم کہنا شروع کیا اس سے پاکستان کے پردان منتری لیاقت علی خان بہت ناراض ہو گیا اکٹوبر 1948 میں پاکستان کی سرکار نے رحمت علی کی ساری سمپتی چین لی رحمت علی کو پاکستان سے بوریاب اس طرح بند کر نکل جانے کا عدیش چاری کیا رحمت علی پاکستان سے خالی ہاتھ نکل آئے اور واپس بریٹن چلے گئے بریٹن میں رحمت علی کی آرتک حالت خراب تھی وہ کرز لے کر گزارا کر رہے تھے کرزداروں سے بچنے کے لیے رحمت علی نے خود کو دیوالیا گوچت کروا دیا تھا رحمت علی بیمار ہو گئے ہمیشہ خانستے رہتے تھے اسی بیماری سے تین فروری 1951 کو رحمت علی کی اسپتال میں دردناک موت ہو گیا کئی دنوں تک رحمت علی کی لاش اسپتال میں پڑی رہی رحمت علی کے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا کوئی دفنانے والا نہیں تھا رحمت علی کو کیمبرج یونیورسٹی کے ایک ٹیچر نے 20 فروری 1951 کو آخر کار رحمت علی کو دفن آیا یہ تھی تیسری کہان اس شخص کی جس نے پاکستان بنوایا وہ بھی سوچیے کیسی موت مرہا یہ حال تھا اس انسان کا جس نے سب سے پہلی بار پاکستان کی تھیوری پیش کی تھی پاکستان کا نام دیا تھا لیکن بٹوارے کے بعد تنہائی میں تڑپ تڑپ کر اکیلے مرا بھارت ویباجن میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بھی بھومی کا تھی ان کی موت بھی بڑی بھینک طریقے سے ہوئی 27 اگست 1979 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئیلینڈ میں تھے آئیلینڈ کی سلیگو کاؤنٹی میں چھٹی بیتا رہے تھے ماؤنٹ بیٹن شیڈو نام کی ناو سے فشنگ کر رہے تھے ماؤنٹ بیٹن کا پریوار بھی ناو میں موجود تھا بوٹ جیسے ہی پانی میں آگے بڑی تب ہی دھماکہ ہو گیا بلاسٹ اتنا تیز تھا کہ ناو کے پرخچے اڑ گئے ماؤنٹ بیٹن کی ناو میں 22 کلو بھی سپوٹک رکھا تھا دھماکے میں ماؤنٹ بیٹن اور ان کی بیٹی اور پوتوں کی موت ہو گئی بلاسٹ کی ذمہ داری آئیریش لپوپلکن آرمی نے لی آئیلینڈ میں بریٹن کے دخل سے آئیرے ناراض تھا آئیرے بریٹن کو سبق سکھانا چاہتا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بریٹن کی خوفیہ ایجنسی نے ماؤنٹ بیٹن کی ہتھیا کروائی یعنی وہ چار لوگ جنہوں نے پاکستان کی سوچ رکھی پاکستان بنایا بھارت کے ٹکڑے کیے وہ چاروں لوگ تڑپ تڑپ کرنا شاید یہی نیت ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کی وجہ سے آپ کے بٹوارے کے فیصلے کی وجہ سے لاکھوں لوگ کٹے مرے اگر ان کی بددعا لگی ہو تو شاید ایسا آنت ہوتا ہے